اسلام علیکم پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہر رحمت ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہم ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیں تو اس کی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں اپنی عبادت پر کبھی بھی ناز نہیں کرنا چاہیے آج جو میں آپ کو قصہ سنا رہی ہوں وہ ایک ایسے ہی عابد کا ہے جس اپنی عبادت پر بہت ناز تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لاکر فرمایا کہ ابھی ابھی میرے دوست جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ پچھلی عمتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار عزیز و قارب مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں بہار نمائک ٹیلہ تھا اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی وہ سمندر اتنا وسی تھا کہ اس ٹیلی کے جانب چار چار ہزار فرسخ دوری تک سمندر تھا وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگری کے برابر میٹھے پانے کا ایک چشمہ بھی جاری کر دیا عابد دن راہ چوبیس گھنٹے اپنی عبادت میں گزارتا تھا اور چوبیس گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانے کی چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا تھا اسی حالت میں پانچ سو سال گزر گئے پانچ سو سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی ناش مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دی جائے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح سالم رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائے سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو تو وہ عابد کہے گا کہ اے میرے رب بلکہ میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجئے کیونکہ میں نے پانچ سو سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاں کاری کا شائع بھی نہیں تھا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میری رحمت سے داخل کر دو تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو تو موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے صرف بینائی کی نعمت اس کی پانچ سو سال کی عبادت کا آہاتہ کر لے گی اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت زبان کی نعمت ہاتھ کی نعمت ناک کی نعمت پیر کی نعمت دل اور دماغ کی نعمت ان سب کا بدلہ واقعی رہ جائے گا پھر اس کے علاوہ جو پانچ سو سال تک اللہ نے میٹھا پانی پھلایا اور انار پھلایا ہے ان تمام کا بادلہ رہ جائے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کی پانچ سو سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا کہ اے میرے رب محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی پانچ سو سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا اب تیری عبادت کہاں چلی گئی اور خطرناف سمندر کے بیچ میں میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور پانچ سو سال تک مسلسل میٹھا پانی پھلایا میری ان نعمتوں کے بدلے تم کیا لائے ہو تو وہ کہے گا اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت اور فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو تو پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا پیارے دوستوں اس قصے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی کسی بھی عمال کے ذریعے کسی بھی نیک عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور اپنا فضل نہ فرما دے اس کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے اس کی ہر نعمت پر ہزار ہزار شکر ادا کرنا چاہیے